بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے رقم ہے نو سو ستائیس وہی عذاب قبر کا باب ہے اصل روایات میں نے پچھلی نشست میں ارز کیا تھا کہ ختم ہو گئی ہیں اب یہ ایک زمنی مسئلہ ہے جس میں چونکہ عذاب کا ذکر آ گیا ہے اس لیے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے اور یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ ان روایتوں میں خود حدیث کی کیا پشکلات ہیں کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس پر نقت کیسے کرنا چاہیے درائت کے اصول کیا ہیں وہ خود صحابہ کرام کے دور میں اتنے واضح ہو گئے ہیں کہ ان کو بہت دکتے نظر سے سننا بھی اور پڑنا بھی چاہیے ترجمہ یہ ہے انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے آخر میں جب ان پر حملہ کیا گیا اور حفظہ رضی اللہ عنہ نے یعنی سیدہ حفظہ ام البومنین ان کی بیٹی ہیں آپ کو اس حالت میں دیکھا تو چیخ چیخ کر رونا شروع کر دی اچانک جب معلوم ہوا کہ ان کو اس طرح سے خنجر مار دیا گیا ہے اور خون بیر آیا ہے بہت بری حالت ہو گئی تھی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگیں سیدنا عمر نے یہ دیکھا تو کہا اے حفظہ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جس شخص پر چیخیں مار کر رویا جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے یہی مضمون پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے وہاں بھی سیدنا عمر ہی کی روایت ہے لیکن ان کے بیٹے نے اس کو بیان کیا ہے اور یہاں پر انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں اس پر سیدہ حفظہ نے کہا کیوں نہیں یعنی ان کو یاد آ گیا کہ یہ بات تو ایسے ہی ہے ظاہر ہے کہ اس وقت ایک صدمے کی کیفیت میں وہ چیخ پڑی ہوں گی یا کوئی بین کسی صورت پیدا ہو گئی ہوگی یا انہوں نے نوحہ کیا ہوگا یا اس طرح روئی ہوں گی لیکن پھر اس کے بعد رسول اللہ کا فرمان یاد دلایا گیا خاموش ہو گئی ہاں کیوں نہیں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سحیب رضی اللہ عنہ بھی عمر رضی اللہ عنہ پر چیز چیز کر روئے تھے یعنی انہوں نے بتایا کہ کہیں عورتوں ہی کے بارے میں خیال نہ کر لیا جائے حادثہ اتنا بڑا تھا کہ لوگ سبر نہیں کر سکے اور جن کو کوئی غیر معمولی تعلق ہوتا ہے بعض اوقات وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتے تو حضرت سحیب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا جس پر سیدنا عمر نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ اے سحیب کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ جس شخص پر چیخیں مار کر روئے جائے اس کو عذاب دیا جاتا ہے یہ میں پیچھے ارز کر چکا ہوں کہ روایت کو اگر اسی صورت میں دیا جائے تو یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے قرآن مجید میں جو عذاب و ثواب کا جذاب و سزا کا قانون بیان ہوا ہے اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میرے یا آپ کے کسی غلط کام کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے یا میرے یا آپ کے کسی اچھے کام کو خود بخود اس کے خاتے میں درج کر دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کر دیا ہے اپنا اور وہ یہ ہے کہ انسان کو خیر نیکی عجر بھی اسی چیز کا ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی وہ اس کی صحیح ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا یہ اصول کی بات ہے تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ عورتیں ہوں بچے ہوں وہ بیٹھے ہوئے رونا شروع کر دیں چیخنا چلانا شروع کر دیں اور اس کی سزا اس آدمی کو ملے جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ قابل قبول نہیں رہتا لیکن ابھی دیکھئے آگے کیا صورت سامنے آتی ہے اس پر میں نے یہاں اس روایت میں یہ دوسری روایت ہے ابھی اس میں چار پانچ روایتوں میں جا کے ساری بات واضح ہو جائے گی اس پر میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب فرمائی اور اس کا موقع و محل کیا تھا روایت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے یعنی یہ بات جو حضور کی نسبت سے بیان کی جا رہی ہے یہ کسی موقع پر کہی ہوگی نا آپ نے روایتیں کوئی علال اطلاق چیزیں نہیں ہوتی موقع ہوتا ہے کوئی محل ہوتا ہے کیا بات کہی کیا مسئلہ ہوا جس موقع پر آپ نے فرمایا کوئی سوال کیا تھا کسی نے کوئی حادثہ ہوا تھا تو روایتوں میں عام طور پر ہم تلاش کرتے ہیں کہ وہ موقع و محل معلوم ہو جائے کیونکہ اس سے بعض مشکلات حل ہو جاتی ہیں تو یہ واضح نہیں ہوتا پہلی روایت سے نا اس سے سیدنا عمر نے اسے یہاں بطور حوالہ نکل کیا ہے یعنی انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں روک رہا ہوں حضور نے فرمایا تھا یہ اور سیدہ حفظہ نے بھی اسی طرح اس کی تصویب فرمائی ہے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہاں ایسے فرمایا تو تھا اب گوئے یوں سمجھئے کہ سیدنا عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ فرمایا تھا عبداللہ بن عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں یونکہ ہم ان کی روایت پیچھے پڑ چکے عمر بن خطاب کی طرف تو بات منصوب کر کے بیان کی جا رہی ہے لیکن جب وہ بیان کر رہے ہیں تو عم المومنین سیدہ حفظہ بھی اس کی تائید کر رہی ہیں اب میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی متواتر تو ہو گئی ہے یعنی اگر خبر واحد میں چار پانچ صحابہ شامل ہو گئے ہیں اور کیا چاہیے یہ درانس بھی ہیں وہ بھی روایت کر رہے ہیں تو یہ اندازہ کر سکتے ہیں آپ کے یہ سارے لوگ بغیر کسی تنقید کے اس کو آپس میں بیان کر رہے ہیں یعنی عمر رضی اللہ عنہ ہو کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے انہوں نے سب سے پہلے توجہ لائی ہے پھر ان کے بیٹے بیان کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی راہ چلتا آدمی بیان کر رہا ہے صاحب زادے ہیں ان کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انس رسول اللہ کے خادمے خاص ہیں بڑی احسیت ہے ان کے بہت روایتیں ہیں ان سے اور ام المومنین سیدہ حفظہ یعنی حضور کی ازواج متحرات میں سے ہیں سیدنا عمر کی بیٹی ہیں اس طرح سے یہ سب لوگ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بات حضور نے فرمائی تھی ایسے ہی کہا تھا کہ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال رونا شروع کر دیتے ہیں یا چیختے ہیں یا پیٹتے ہیں یا نوہہ کرتے ہیں تو یہ بری بات ہے اس سے اس کو عذاب ہوتا ہے اس کو عذاب ہوتا ہے یہ بات فرمائی اس کے بعد اب اگلی روایت دیکھئے اس میں بھی یہی مضمون ہے اور یہ روایت صحیح بخاری سے ہے جس میں رقم ہے بارہ سو چھاسی ایک ہزار دو سو چھاسی قَالَ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن عبی ملاکہ توفیت ابنتل لعثمان ابن عفان بے مکت و جینا لنشہدہا و حضرہا ابن عمر و ابن عباس و انی لجالسن بینہما و قال جلستو الہ اہدہما سم جال آخر فجلسا الہ جنبی ف اذا سوتم من الدار فقال عبداللہ ابن عمر لعمر ابن عثمان و هو مواجئه على تنہان البقا ف ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت اللہ یعذب ببقائے اہلہی علیہ عبداللہ بن عبداللہ ابن عبید ملاکہ کا بیان ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئی تو ہم ان کے جنازے میں حاضری کے لئے پہنچے ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے میں ان دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا یا کہا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کے پاس جا کر بیٹھ گیا جنازے کے موقع پر جیسے ہوتا ہے پھر دوسرا شخص بعد میں آ کر میرے پہلو میں بیٹھ گیا اتنے میں اچانک کھر کے اندر سے رونے کی آواز آئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یعنی وہی حضرت عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمر بن عثمان سے کہا کیا تو بھی عورتوں کو رونے سمنا نہیں کرتے رونے کی آواز آئی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ کا ارشاد ہے میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے یعنی یہاں بھی صحابہ کی ایک مجلس میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں اور ان پر کسی نے نکی گر نہیں کی عمر بن عثمان نے بھی نہیں کی تو گویا ایک طرح سے اگر وہ راوی نہیں رہے تو معیت تو ہیں ان کے سامنے بات بیان کی گئی ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ کی نسبت سے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا برائراث بیان ہے پہلے جو انہوں نے بیان کیا تھا اپنے باپ کے حوالے سے بیان کیا تھا اب وہ برائراث کہتے ہیں اس میں انہوں نے سیدنا عمر کا حوالہ نہیں دیا لیکن آپ نے یہ بات کس سلسلے میں فرمائی تھے اس کا یہاں بھی کوئی ذکر نہیں ہے یعنی ابھی بھی پتا نہیں چلا کہ موقع کیا ہے محل کیا ہے تو انہوں نے یہ بات بیان کر دی تو اس طرح ہم مختلف روایتوں کو دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کیسے بیان ہوئی ہے یہاں تک کہ پھر آخر میں جا کے اس کی حقیقت واضح ہوگی آخر دعوی الحمدلی اللہ